ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ آم کا موسم چل رہا ہے تو آم کی اور کیری کی تو نئی نئی ریسپی بنانا بنتا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں آم پاپڑ تو یہ آم پاپڑ میں بنا رہی ہوں آم اور کیری سے تو آپ کوئی سا بھی آم لے لیجیے اس کو ہم نے چھیل لیا ہے اور ایک کیری لی ہے آپ چاہیں تو ایک کیری اور دو آم بھی لے سکتے ہیں اس سے اچھا کھٹا میٹھا ٹیسٹ آتا ہے آم پاپڑ میں تو دونوں کو چھیل لیا ہے اب دونوں کو کٹ لیتے ہیں اور آپ کو میری ریسپی کیسی لگتے ہیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا تو اب جو آم ہے اس کے ہم پیس کر لیتے ہیں پیس کرنے کے بعد کیری کو بھی ہم نے کٹ لیا ہے اب ایک مکسر جار لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو یہ مکسر جار میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم ڈال دیتے ہیں ایک کٹوری شکر بس اتنا ہی سامن لینا ہے اور بینہ پانی کے پیس نہ ہے دھیان رکھنا ہے تو اچھے سے میں نے پیس لیا ہے اور اب ایک کڑھائی میں نکال لیا ہے اور کڑھائی میں نکالنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف تو ہم اس کو ہلکا ٹرانسپیرنٹ کلر آ جائے اتنا ہم اس کو چلائیں گے اور میں اب تھوڑی سی چینی اور ڈال دوں گی کیونکہ اس میں تھوڑا شائن لانے کے لیے اوپر سے چینی ڈال دی ہے آپ چاہے تو اوپر سے پوری چینی بھی ڈال سکتے اکیلی آم کو پیس سکتے اس کے بعد اوپر سے چینی بھی ڈال دیجئے تو بھی بہت اچھا رہے گا اور یہ دیکھیں ہلکا ٹرانسپیرنٹ کلر آ گیا اور تھوڑا کارا بھی ہو گیا ہے چینی کے قارن تھوڑا سا اچھا شائننگ آ گئی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا آم کا جو ہے ریڈی ہو گیا ہے پاپڑ بنانے کے لیے اور چاہے تو آپ اس کی جیلی بھی بنا سکتے جیلی تھوڑی موٹی بنتی ہے اور آم پاپڑ تھوڑے پتلے بنتے بس اتنا ہی انتر رہتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دو تھالی میں گھی لگا لیا ہے گھی ہی لگانا ہے دوسری چیز نہیں لگانا ہے اور اب میں اس کو آرام سے دیکھتی ہوں فیل رہا ہوگا تو ہاتھ سے فیلا دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں فیلانے کی اور یدی نہیں فیلتا ہے تو میں اس کو چمچ سے فیلا دوں گی اور یہ دیکھئے پہلے میں نے رات پھر اس کو بہاری رکھا روم میں ہی رکھا ہے اس کے بعد میں نے آدھے دن تھوپ میں رکھا